شجاعت بے پناہ شجاعت کے دارہ تھے جب ہی کسی منزل پر کسی موقع پر کسی سے نڈرنے والا انسان عمر حق میں حق پر آر جانے والا انسان اور یہ تیہ کرنے والا انسان کہ یہی ہوگا جو میں چاہتا ہوں حکومت کو رشوت دے دی گئی کہ حکومت چشم پوشی کر لے اور پاہائے حضرت عباس تک ذریح کو کٹ کر ایک دوسری ذریح کو نصد کرنے کا انتظام کر دیا گیا اور راتے رات ذریح بھی پہنچ گئی اور پرانی ذریح کھل گئی جیسے ہی آیت اللہ حقیم کو معلوم ہوا تنہا نجف سے موٹر میں بیٹھ کے سیدھے کربلہ آئے اور سیدھے حضرت عباس کے روزے میں جا کے کھڑے ہو گئے اور کہا جب تک میں زندہ ہوں یہ ذریح اب نہیں ہٹے گی یہ قوت تھی یہ دل کی طاقت تھی لوگوں نے جا کے شکایت کی حکومت سے کہ محسن حقیم آ کے کھڑے ہو گئے حکومت جان رہی تھی کہ ہم ان کے معاملات میں دخل نہیں دے سکتے کوئی اور حکومت نہیں تھی یہی حکومت تھی صرف افراد بدلے ہوئے تھے مگر وہ جان رہے تھے کہ اس وقت جلال کا عالم ہے چنانچہ وہی ہوا اور انہوں نے اجازت نہیں دی اور ان کی وجہ سے ایک اثر باقی رہ گیا ایک نشان ہمارا رہ گیا حکومت عراق سے تیسری پرقاش کی وجہ یہ تھی کہ حکومت عراق نجف کا خزانہ مانگ رہی تھی وہ چاہتی تھی کہ نجف میں امیر المومنین کے جتنے اموال ہیں شہن شاہان ایران نے اور شاہان ما صدق نے جو موتی ہیرے یعقود سمرت سونے کی اشرفیاں اس بارگاہ میں نظر کی تھی اس کو یہ حکومت مانگ رہی تھی اس سے پہلے جب انگریزوں نے طلب کیا تھا تو سرکار اسفہانی نے اس تحقانے کے دروازے کو بند کر دیا تھا اور اب جب اس حکومت نے جبر کرنا شروع کیا تو آیت اللہ حکیم سینہ سے پر ہو گئے اور کہا کہ اس تحقانے میں وہی جائے گا جو میری لاز کو کچلتا ہوا جائے حکومت کو یہ بھی زد تھی کہ نہ یہ امام کے املاک کو دیتے ہیں نہ یہ ہماری باتوں کو مانتے ہیں نہ یہ ہماری خواہشوں پہ عمل کرتے ہیں تو کیسا عمل کرے جو حسن و حسین کی اولاد میں ہو جو حسن و حسن و حسن اوہ شو جات